موسیقی 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 مٹی کا تیل دس روپے پانچ پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پین سیٹھ روپے ایک سیٹھ پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی نئی قیمت دو سو سیٹھ روپے پینتاریس پیسے فی لیٹر ہو گئی بزیراعظم کی منظوری کے بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں زافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں زافے پر شہری پھٹ پڑے ٹیکس در ٹیکس مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں زافہ حکومت کی ناقامی قرار دے دیا عوام کو ریلیف فرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف کے ایک اور شرٹ پر عمل درامت گیس مہنگی کر دی گئی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رافتہ کمیٹی کے جلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی فی ایم ایم بی ٹی او قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے سے بڑھ کے تین ہزار روپے ہو گئی حکومت کو چھتر ارب روپے کا ریوینیو ملے گا گھریلو سارفنگ کے لیے گیس کے نفت برکرا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا آج سے ریٹیلرز پر ٹیکس لاغو کرنے کا الان کہتے ہیں نون فائلرز کو اب معافی نہیں ملے گی سزائیں بھی دی جائیں گی نون فائلرز کے سفرہ ہمیشہ کے لیے خاتم کٹ دیں گے شعبہ تعمیرات کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ایکسپورٹ پر نہیں انکم ٹیکس پر ہے نئے ٹیکسے سے تنخواہدار پر بوجھ بڑھا معاشورت حال بہتر ہوتے ہی تنخواہدار طبقے کو ریلیف دیں گے نئی پینشن سکیم کا آج سے طلاق ہو جائے گا آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری جولائے میں تبلل مدتی معاہدہ ہونے کی امید ہے مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر دوبارے الیکشن کا مطالبہ دوھرا دیا کہتے ہیں آرٹ فروری کے الیکشن کے نتائج ہمیں کسی قیمت پہ قبول نہیں دوبارے الیکشن کروائیں اسٹیبلشمنٹ انتخابی عمل سے دور رہے حکومت میں اتنا دمخم نہیں کہ ہماری شکیات کا اضالہ کر سکے جیو آئی کے مجلسے شورہ اجلاس کے بعد مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف کی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے پی ٹی آئی ہم سے مذاقرات کرنا چاہتی ہے تو ہم خوش آمدیت کہیں گے امریکہ ہمارے اندرونی معاملات سے دور رہے دفاعی معاملات میں فوج کے ساتھ ہیں مگر سیاست میں مداخلات کے خلاف ہیں فوج سمیت تمام ادارے آئین حدود میں واپس آ جائیں آپریشنز کے باوجود دہشت گردی میں دس گناہ اضافہ ہوا جے یو آئی سے مذاقرات کے لیے تحریک انصاف متحرک مذاقراتی ٹیم کے لیے پانچ رکھنی رہنماؤں کے نام جے آئیو کو دے دیے گئے اصد کیسر، بیلیسٹر، گوھر اور روح فصل مذاقراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے چبلی فراز اور امریوب کا نام بھی شامل اور ویمنز ایشیا کپ کے لیے پاکستان کی پندرہ رکھنی ٹیم کا اعلان لیدہ ڈار کپتان برقرار تسمیہ ربا پہلی بار ٹیم میں شامل ارم جعوید، امیمہ سوہیل اور اروب شاہ کی سپوارٹ میں واپسی ویمنز ایشیا کپ انیس سے اٹھائیس جولائے تک سری لنکا میں ہوگا پاکستان ٹیم پہلا میچ انیس جولائے کو روایت حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی نیپال اور امراض کے خلاف میچز اکیس اور تئیس جولائے کو ہوں گے